اسی طریقے سے رہبر موظم آیت اللہ خامنہی خود فرماتے ہیں کہ جتنی بھی توفیقات آج مجھے دیکھ رہے ہیں یہ بھی سب میرے والد سے بہت زیادہ محبت ان کے اکرام اور احترام کی وجہ سے ان کے والد سید جواد خامنہی خود آیت اللہ خامنہی فرماتے ہیں کہ رہبر موظم کے جب میں قوم کے اندر تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اسی زمانے میں میرے والد کی پہلے تو اس سے پہلے میں نجف پہ تھا تو آئے تو ان کے والد نے کہا کہ نہیں تم ایران واپس آ جاؤ تو نجف کو چھوڑ کر اس زمانے نجف بہت زیادہ اسٹیبلشت تھا اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ آنا بہت مشکل فیصلہ تھا لیکن والد نے کہہ دیا تھا تو میں والد کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا واپس آیا پھر جب اس کے بعد میں قوم میں تھا اور بہت جو آلہ سطحی جو دروس ہیں اس کے مباعثے تھے ان کے اندر میں مجغول تھا اشتہات کی تعلیم میں تو والد کا اس ورامہ نے پتا چلا 1964 کی بات ہے کہ والد نے کہا کہ تم جو ہے واپس میرے پاس آیا بلکہ والد نے بلایا بھی نہیں معلوم یہ چلا خط آیا کہ ان کی والد صاحب کی بینائی ختم ہو گئی اب میں نے سوچا کہ اب میں چھوڑ کر اگر واپس جاؤں تو آپ خود سوچیں کہ مثلا کوئی ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر ہو اور اسے کہا جائے کہ آپ یہاں مثلا چیچا وطنی کی کوئی یونیورسٹی ہے مثلا وہاں پر آ کر آپ جو ہے نا وہ پڑھائی کریں تو کتنا مشکل فیصلہ آئی لیکن میں نے سوچا کہ نہیں میرے والد کی خدمت زیادہ اولیت رکھتی ہے تو چاہے مجھے کہہ رہے ہیں میں واپس جب چھوڑ کر جا رہا تھا قوم سے اپنے والد کے پاس تو سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تم مشہد کیوں جا رہے ہیں مشہد اس زمانے میں حوزہ علمیہ کے لحاظ سے اتنا اسٹیبلش جگہ نہیں تھی یعنی ایک لحاظ سے بہت ایسا خود فرماتے ہیں ایسا ہی تھا جیسے میں کوئی کے اندر چلا جاؤں یعنی اتنا زیادہ قوم جو ہے وہ فلورش کر چکا تھا علمی لحاظ سے اور یہاں پر جو تربیت ہوتی ہے علمی لحاظ سے وہ زمانے میں مشہد اس خدر نہیں تھی تو اور آج بھی ایسا ہی ہے تو کہہ رہے لیکن لوگوں نے بھی اعتراض کیا کہ تم کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں میں نے کہا نہیں والد کی جو ہے وہ میں زیادہ اس موقع پر خدمت کرنا چاہتا ہوں اور پھر لوگوں نے بھی کہا کہ واقعیتا کہ وہ شخص کے جو کے والد کی وجہ سے اس علمی دنیا کو چھوڑ کر جو ہے وہ قوم سے مشہد چلا گیا تھا کسی کو کیا پتا تھا کہ اس کے بعد اس کے پچیس سال بعد ہی یہ اتنا اتنے بڑے مقام کے اوپر پہنچے گا اور آج عالمی طاقتوں کو کیسا ناکوچنے جو ہے وہ چبوائے ہوئے ہیں اس نے اور کس قدر انقلاب اسلامی کا ایک رہنوما بنے گا اور آج تک اس طرح سے ان کی جو ہے وہ رہبری جو ہے وہ چلی آ رہے ہیں تو یہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی توفیقات ہیں یہ اپنے باپ کی اس محبت کی وجہ سے اس اکرام کی وجہ سے تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں جتنی بھی توفیقات مجھے ملی ہیں اسی طرح سے جب پھر یہی جب ہی آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ جو ہے نا والدین کے سامنے اپنے کاندوں کو زلدت کے ساتھ جھکائے رکھو کہا کسی شخص کے لیے عام طور پر اجائز نہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے زلیل بنائے لیکن والدین کا استثناء ان کے سامنے زلدت کو اختیار کرو قرآن نے کہا جناحہ زلے اپنے کاندوں کو زلدت کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کے رکھو ان کے سامنے اکڑ کے نہ رہو کہا کہ استثناء ہے صرف والدین کے لیے ورنہ حکم نہیں ہے کہ کسی اور انسان کے سامنے انسان جو ہے وہ زلدت کو اختیار کرے تو بہرحال یہ انہوں نے اپنے کاندوں کو جھکایا اور اتنا پروردگار نے عروج عطا کیا آپ دیکھیں آیت اللہ خوئی کا علمی عروج آیت اللہ خامنائی کا علمی عروج اس سے پہلے آپ نے علماء کا تذکرہ سنا آیت اللہ مرشی نجفی کا یہ کہاں سے کہاں اپنے باپ کی دعاوں سے اور ان کی خدمت گزاری سے پہنچ گئے اور اتنی سامنے سامنے کی جنت اور اتنی کامیابیوں کے نسخوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے نسخیں تلاش کرتا پھر رہا ہے انسان تو بہرحال علماء کے اندر یہ ہے کہ جو واقعتاً اس بات کو سمجھ جاتے ہیں خود بھی چاہے داڑیاں سفید ہو گئیں لیکن اپنے والدین کی خدمت گزاری میں اب بھی جو اس واقعتاً اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں